اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں فاتہ کی ہے اس سے داخل ہو رہے ہیں ایک شہر میں داخل ہو رہے ہیں وہ شہر آپ کے قبضے میں آرہا ہے اس شہر کے آپ مالک ہو رہے ہیں فتح کر رہے ہیں دلوں پر دستک دے رہے ہیں آپ اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں اور داخل ہونے کے بعد جیسے کہ ملکہ صباح نے کہا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں لیکن یہاں دیکھیں ہمارے نبی اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو کیسا کردار ہے کیسا کردار ہے سبحان اللہ اندازہ لگائے ہم اور آپ جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو جھکائے ہوئے جھکائے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے تھے یہاں تک کہ بعض دفعہ آپ کا سر اونٹنی کے کوہان پر لگ جایا کرتا تھا اس طرح عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے تھے کوئی قبر نہیں گھمڑ نہیں تکبر نہیں اور جب داخل ہوئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ناظرین آپ نے پڑا ہے سنا ہے کہ مکہ میں داخل ہونے کے بعد وہ جو مشرقین تھے کفار تھے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا صحابہ کو ستایا وہ سارے کے سارے لوگ وہاں جمع تھے جنہوں نے عذیتیں دی ہیں تکلیفیں دی ہیں ایسے موقع پر وہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو معافی کے قابل ہو ہر شخص ہر شخص ایسا تھا جس کو سزا دی جانی چاہیے تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لا تطربہ علیکم اليوم کہ جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے تم سب کے سب آزاد ہو آج میں اس لئے نہیں آیا ہوں کہ تمہارا حساب کتاب کروں بلکہ تم سب آزاد ہو تم سب کے لئے عام معافی کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے انہوں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی عذیت نہیں دی حالانکہ آپ چاہے تھے تو ان لوگوں سے انتقام لے سکتے تھے کوئی معافی کے قابل نہیں تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سرا پر رحمت بن کر آئے تھے اور عذیت اور تکلیف پہنچانا تو دور کی بات اللہ اکبر اپنے اپنی کردار سے اپنے ہاتھ سے اپنی بات سے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانا پسند نہیں کرتے تھے اور یہی نہیں جیسے کہ بھی ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے کہا کہ ملکہ سبا کا جو جملہ تھا کہ جب بادشاہ شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں اور باعزت لوگوں کو زلیل کر دیتے ہیں لیکن ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جب مکہ میں داخل ہوئے تو جہاں آپ کا یہ اعلان ہوا کہ جو شخص مکہ میں داخل ہو جائے گا اسے امن و امان ہوگا اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اس کے ساتھ کوئی معاخضہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا وہ امن و امان میں ہوگا وہ جو مکہ میں داخل ہو جائے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا وہ ابو سفیان جس کی وجہ سے بہت ساری جنگیں لڑی گئیں جس کی وجہ سے کئی صحابہ شہید ہوئے یہ ابو سفیان جو مکہ کے سردار تھے مکہ کے سردار تھے سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو جو کوئی شخص من دخل دارہ ابو سفیان جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا فہو آمن تو وہ بھی محفوظ ہے معاملہ نہیں اس پر بھی کوئی معاخضہ نہیں معاملہ نہیں اندازہ لگائے ناظرین گرامی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کتنا آلہ پیمانے کا تھا آپ کا کردار کیسا تھا اور آپ دوسروں کو کس طرح فائدہ پہنچانا چاہتے تھے آپ چاہے تھے تو ابو سفیان سے بھی انتخام لے سکتے تھے لیکن آپ نے اپنے آپ پر عذیت دینا کسی کو حرام کر لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کسی کو تکلیف پہنچے کسی کو زک پہنچے کوئی پریشان ہو آپ کی وجہ سے اسی لئے دیکھو میں داخل ہو جائے نہ یہ کہ ابو سفیان کو معاف کیا بلکہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس پر بھی کوئی معاخصہ نہیں سبحان اللہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے آئے پلس ٹی ویكنھ پلس ٹی وی这ف یا ڈیمانڈ کرisters